عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج میں آپ کو نیک لائن کا ڈیزائن بتانے والی ہوں اوور لیپ نیک لائن آپ نے بہت ساری یوٹیوب پہ دیکھیں ہوں گے لیکن جو طریقہ میں آج آپ کو سکانے والی ہوں امید کرتی ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ دو ہزار تیس کا سب سے آسان طریقے سے اوور لیپ کلا بنانے کا طریقہ ہوگا انشاءاللہ تو چلتے ہیں اپنے میتھڈ کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے جو نیک لائن کی چڑائی ہے ویٹ ہے یعنی کہ وہ لینی ہے سیون انچیں تو اس کے لیے مجھے ساڑھے تین پہ نشان لگانا ہے اس کے بعد اس کی جو لیند ہے وہ میں لوں گی سیون انچ یعنی کہ سیون بائے سیون کا مجھے نیک لائن تیار کرنا ہے تو وہ یہ میں نشان لگا لیا آگے اس کی پھر ہمیں چڑائی جو ہے وہ ساڑھے تین یعنی کہ سات انچ کھولیں گے تو اس کو بن جائے گی اور لیند وہی ہماری یہ آگئے سیون انچ اس کے لیے ہم نے ایک بلوک بنا لیا اب ہم اس کو وی کی شیب میں کٹنگ کریں گے تو اس کے لیے بھی ہم یہاں پہ نشان لگا لیں گے یہ اب آگے ہم نیچے جو اس کی پٹی بنانی تیار کرنی ہے وہ مجھے چاہیے آٹھ انچ یہ دیکھیں یہاں سے ہم آٹھ انچ کا سائز کریں گے اگر ہم ٹوٹل سائز کریں تو یہ بن جاتی ہے پندرہ انچ کیونکہ سات انچ اوپر کا اور آٹھ انچ نیچے کا تو یہ پندرہ انچ ہمارے پاس آ جائے گا اس کے لیے اب ہم آگے میں ایک انچ کی پٹی تیار کروں گے اوور لیپ کے لیے تو اس کے لیے مجھے ہاف انچ بیچ میں سے نکالنا ہوگا تو یہ ہاف انچ پہ میں نشان لگا لوں گی جی جی گائز تو یہ دیکھیں یہ میں نے ہاف انچ کے پہ نشان لگا لیا یہاں تاکہ یہ اتنا ہم بیچ میں سے نکال لیں گے اب یہاں سے ہم تھوڑی سی اس کو دیں گے کریں گے راؤنڈ شیپ میں یہاں سے جو ہے یہ ہم نے اس کے ساتھ ملا دینا یہ ہمارا راؤنڈ شیپ تو یہ ہم اب کٹنگ کرتے ہیں یہ میں نے باہر کے کٹنگ کے لیے بھی یہ نشان لگا لیا ہے اور یہ اندر کے ہماری کٹنگ ہے تو پہلے ہم کر لیتے ہیں باہر کے کٹنگ اس کے جو نشان لگایا ہے اس کے برابر برابر یہ دیکھیں یہ اور پھر اب ہم کریں گے اس کے اندر والی کٹنگ ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اندر سے اور باہر سے پورا نکلین جو ہمارا ہے وہ کٹنگ ہو گیا ہے اب ہم اس کو الگ سے کپڑے پہ پیسٹ کریں گے اور اس کے ارد گرد جو ہے بوچاروں طرف ہم سلائی لگا لگا یہ میں نے کپڑے پہ پیسٹ کر لیا تھا نکلین کو الگ سے اور پھر اس کے یہ ارد گرد ساری میں نے سلائی لگا دی اس کے بعد یہ میں نے اپنی جہاں جس شرٹ پہ بنانا ہے نکلین اس شرٹ کے اوپر رکھ کے یہ سارا جو ہے اپنے نکلین کو پن اپ کر دیا ہے تاکہ یہاں پہ فکس ہو جائے اور میں ایزی لی اس کے جو ہے سلائی وہ لگا سکو اب ہم یہ جو چیپی ہے اس کے ساتھ ساتھ بلکل اوپر اس کے سلائی نہیں آنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں ساری سلائی لگا لوں گے اس چیز کا آپ خیال رکھا کریں کہ یہ جو سلائی ہے ہماری نکلین پر کوئی بھی نکلین تیار کرنا ہو تو یہ سلائی جو ہے یہ اس چیپی کے اوپر نہیں آنی چاہیے بلکہ اس کے بالکل ساتھ ساتھ آنی چاہیے جب ہم پھر اس کو سیدھا کرنا ہوتا ہے تو وہ اگر چیپی کے اوپر آ جائے سلائی تو وہ بالکل بھی گلہ جو ہے وہ خراب بن جاتا ہے اور وہ سیدھا نہیں ہوتا اس لئے ان چھوٹی چھوٹی ٹیپس کا خیال رکھا کریں جی گائز تو میں نے ساری سلائی لگا لیے اب میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں یہ اتنا مارجن چھوڑتے ہوئے تاکہ ہماری جو سلائی ہم نے لگا یہ وہ نکلے نہیں تو اتنا مارجن چھوڑتے ہوئے میں یہ ساری نکلائن کی جو ہے وہ کٹنگ کر لوں گے اور پھر اس کو سیدھا کر کے پریس کروں گے پریس کرنے کے بعد پھر اس کی ساری ترپائی کر لیں گے پریس کرنے کے بعد اب میں اس کی ساری ترپائی کر لوں گے جی گائز تو یہ میں نے ترپائی اس کی کر لی ہے اور جو اس کی شوٹ کی بیک ہے اس کو بھی میں نے اٹیچ کر لیا ہے یہ دیکھیں ساتھ میں نے اس کو بھی جوڑ لیا ہے اب ہم اس کی کریں گے میجرمنٹ کے ہماری جو اوورلپ کے لیے جو پٹی ہم نے تیار کرنی ہے وہ کتنے انچ کی ہوگی تو اس کے لیے یہ دیکھیں یہ میں نے یہ جو بیک ہوتی ہے اس کے کاٹنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی آرہی ہے سلائی ہم نے لگائی جتنی یہ آرہی ہے تو اتنی ہی ہم اس کو یہ ان کے ہاف انچے پہ کٹنگ کر دیں گے اس کے بعد یہ ہمارا اس کا ہے بیک کا سینٹر سینٹر میں لگا لیں کٹ اور یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے سائز کرنا یہاں سے یہ چونکہ ہمارا ساڑھے ساتھ ہے پیچھے والا ساتھ انچ ہے تو ساڑھے تینج یہ آ جائے گا اور پھر ایسے ہی ہم ایسے ہی سائز کرتے ہوئے اس کو سارا لیں آئیں گے کہ یہ ہماری کتنی پٹی تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہ ہے انیس انچ تو اس طرح ہمیں چاہیے تھرٹی ایٹ انچ لیکن نہیں ہم رکھیں گے بیس یعنی کہ چالیس انچ ہمیں ساری جو پٹی ہے وہ ہمیں چالیس انچ چاہیے کیونکہ ادھر نیچے بھی تو وہ تھوڑی سی جائے گی تو وہ ہمیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک انچ کے حساب سے ہی رکھا تھا تو یہ ایک انچ کا ہی فاصلہ ہے تو مجھے جو پٹی کی چوڑائی ہے وہ تیار کرنی ہے ایک انچ اور لمبائی ہمیں کرنی ہے فورٹی انچ یہ گئیس تو یہ میں نے پٹی جو تھی وہ تیار کر لیے اوورلوپ کے لیے یہ ایک انچ کا تھا میرا بکرم اس کے اندر میں نے یہ ڈالا یہ جو کپڑا ہے یہ سائٹ سے بورڈر بچا ہوا تھا اس کے اوپر میں نے پیسٹ کیا ہے اور اس بات کا خیار تھیں کہ یہ کپڑا تو میرے پاس سیدھا تھا ٹھیک ہے بورڈر تھا جونکہ تو اس کے اندر جو میں نے بکرم لگایا ہے وہ میں نے لیندھ والی سائٹ سے نہیں لیا وہ میں نے ویرتھ والی سائٹ سے لیا ہے کیونکہ ہمارا تھوڑا سا نیک لائن میں کرو آتا ہے تو اس میں یہ کرو اس کا کرنا ایزی ہو جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سی ٹیپس ہوتی ہیں ان کو فالو کیا کریں اور ان کو دیکھا کریں اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کو نیک لائن بنانے میں آسانی ہو کپڑا میرے پاس سیدھا تھا لیندھ والی سائٹ سے لیا اور جو بکرم ہے وہ میں نے ویرتھ والی سائٹ سے لیا اب یہ ہماری پٹی ہو چکی ہے تیار اب ہم نے اس کو کیسے پیسٹ کرنا ہے لگانا ہے نیک لائن پہ وہ میں آپ کو بتاتے ہوں یہ کو میں نے ڈبل کر لیا ہے اور یہ میں نے شرٹ کو رکھا یہ اس کی ہے بیک سائیڈ اور یہ آگے ہمارا نیک لائن آگیا یہاں پہ ہم نے اسی طرح پٹی کو بھی ڈبل رکھنا ہے یہاں پہ اور یہ دیکھیں یہاں پہ آکے پھر ہم نے یہاں پہ کٹ کا نشان لگانا ہے یہاں پہ ساتھ ساتھ ہم اس کو کریں گے پریس یہ پھر اسی طرح ہی ہم نے اس کو یہاں پہ لے آنا ہے اور یہ چونکہ یہ ہمارے نیک لائن پہ کرو ہے اسی طرح ہی ہم اس کو پریس کریں گے اس طریقے سے جب ہم پٹی اپنی لگائیں گے تو وہ اچھے طریقے سے آ جائے گی اس میں چونٹ وغیرہ نہیں پڑے گی جب ہم اس کو یہاں ایسے پریس کر لیں گے تو یہ دیکھیں گائز ہم نے اس کو اسی طریقے نیک لائن کے ساتھ پریس کر لیا ہے اور نیک لائن یہ اوبر لائپ نیک لائن بناتے وقت ہماری یہی سب سے بڑی مسٹیکس ہوتی ہے جو ہم اس کو اس طریقے سے پریس نہیں کرتے اور جو پیپر بکرم ہوتا ہے اس کو ہم سیدھا لگا لیتے ہیں اس کو ویرث میں کٹنگ نہیں کرتے تو جس کی وجہ سے جب ہم یہاں پہ آتی ہیں تو مشکل پیش آتی ہے اور یہاں پہ ہمارا جو نیک لائن ہے وہ اچھے سے بنتا بھی نہیں ہے تو اسی طرح آپ بھی جب بنائیں تو اس کو اس طریقے سے پریس کر لیں گے تو پھر یہ ایزی لی لگ جائے گا تو اب ہم اس کو کرتے ہیں سٹیچ جی گائز تو یہ ہمارا جو بیک سائیڈ ہے اس کا ہے سینٹر اور اسی طرح یہ ہم نے کٹ لگایا ہوا تھا اپنی اس پٹی پہ اس کا سینٹر ہے تو اس کو دونوں کو میچ کر کے رکھیں گے یہاں پہ اور اس کے بلکل کنارے کنارے پہ ہم سلائی لگائیں گے یہ شولڈر کی آگئی سلائی یہاں پہ آکے رکھ جائیں اور سوئی کو نیچے رکھیں یہاں سے تھوڑا سا گھمالیں تاکہ چونٹ نہ آئیں اب اسی طرح ہم سارا جو ہے یہ پٹی کو ہم نیک لائن اسی طرح ہم کنارے کنارے پہ سلائی لگاتے جائیں گے جی گائز تو یہ دیکھیں ہمارا جو نیک لائن تھا وہ ریڈی ہو گیا ہے یہاں سے دیکھیں کوئی اس میں چون نہیں آ رہی کوئی سلوٹ نہیں آ رہی بہت ہی صفائی سے یہ بنائے اور یہاں سے ایک یہاں پہ پرابلم لوگوں کو آتی ہے اور ایک یہاں پہ پرابلم آتی ہے یہ دونوں چیزیں دیکھیں بلکل نیٹ اینڈ کلین بنی ہیں نہ یہاں پہ کوئی چون نہیں اور نہ ہی یہاں پہ کوئی چون آ رہی ہے آپ پلیس اسی طریقے سے یہ اوورلوپ جو گلہ ہے بنایا کریں اس طرح بہت ہی ایزی رہتا ہے اور اس طرح کے جو نیک لائن ہے اوورلوپ یہ جو ہیں جن کو سلائی نہیں آتی وہ بھی اس طرح ایزی لی بنا سکتی ہیں دوسرے طریقے سے بنانے بھی دو تین طریقے اس کے اور ہیں ان طریقے سے بنانا بھی بہت آسان ہے لیکن جو بیدنر ہیں گرلز ان کے لیے مشکل ہے اور اس طریقے سے بنانا ان کے لیے بہت ہیزی رہ گا تو گائز امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیس اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ